اور مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے ایک اور بری خبر یہ کہ مہنگائی کا ایک اور سناوی مو کھولے تیار کھڑا ہے حکومت کو ٹیکس وصولی میں کمی کا سامنا ہے جسے مزید ٹیکسوں کے ذریعے پورا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹیکس خطارہ دور کرنے کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ حکومت اگلے چند دنوں میں منی بجٹ لائے گی آئی ایف نے ٹیکس خضر میں کمی سے انکار کر دیا ہے حکومت کو اگلے دو ماہ میں ایک ہزار ایک سو دس ارم روپے کا ٹیکس جمع کرنے کا حدف دے دیا گیا ہے حکومت کو آئی ایف سے حاصل کیے جانے والے کرزے کی شرائط کے مطابق اکتیس مارچ تک تقریباً تین ہزار پانچ سو بیس ارم روپے ٹیکس کٹھا کرنا ہے اور آئی ایف نے حکومت کے لیے جو مجموعی ٹیکس کا حدف مقرر کیا ہوا ہے وہ پانچ ہزار دو سو اٹیس ارم روپے ہے جنوری دو ہزار بیس تک حکومت کو تین ہزار پانچ سو بیس ارم روپے ٹیکس جمع کرنا تھا لیکن حکومت اب تک مشکل سے دو ہزار چار سو ارم روپے ٹیکس جمع کر پائی ہے پاکستان نے آئی ایف قام سے ٹیکس مسئولی کے حدف میں نظر سانی کا مطالبہ کیا ہے ایبی آر کے مطابق حکومت اپنے تمام ہنر اور جوہر آزمارے کے باوجود بھی ٹیکسوں کا حدف پورا نہیں کر سکتی ایبی آر کے ذرائع کے مطابق زیادہ سے زیادہ اس مالی سال کے دوران چار ہزار چار سو پچپن ارم روپے ٹیکس جمع کیا جا سکتا ہے جو آئی ایف کے حدف سے تقریباً گیارہ سو ارم روپے کا شارٹ فال ہے نظر سانی شدہ یعنی ٹیکسوں میں کمی کے بعد بھی یعنی پانچ ہزار دو سو اٹس ارم روپے کا حدف ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ شارٹ فال تقریباً سات سو چیاسی ارم روپے رہ جائے گا اس صورتحال کے پیش نظر ٹیکس ریوینو میں اضافے کے لیے اگلے چند روز میں ایک اور منی بجٹ لایا جا سکتا ہے ٹیکسوں کی وجہ سے مشکل صورتحال سے دو چار معاشی سرگرمیاں اور مشکلات کا شکار ہو جائیں گی اور ان میں مزید کمی آئے گی ای بی آر اکام کا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کمی اس بار کسٹم ریوینو کلیکشن میں آئی ہے جہاں سے تقریباً ایک ہزار ارم روپے ریوینو کا حدف مقرر کیا گیا تھا لیکن وہاں سے تقریباً نصف رقم ملنے کی توکو ہے یعنی پانچ سو سے چھ سو ارم روپے ٹیکسوں کی صورت میں کٹا ہو گا یا ہو چکا ہے کسٹم سائٹ پر منفی گروت نے سارا بوجھ ان لینڈ ریوینو پر ڈال دیا ہے آئی ای ای ایف کو بتایا گیا ہے کہ انکم ٹیکس جی ایس ٹی اور فیڈرل ایکسائز جوٹی کے صورت میں ان لینڈ ریوینو سروس سے زیادہ سے زیادہ حکومت تین ہزار آٹھ سو ارم روپے جمع کر سکتی ہے اور ذرائق کے مطابق سیل ٹیکس اور ایفی ڈی کے حوالے سے ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوا ہے لیکن انکم ٹیکس وصولی میں حکومت ناکام رہی ہے اور انکم ٹیکس میں سیلوری سے متعلق ٹیکس اور ویڈ ہولڈنگ سے ریوینو مل رہا ہے تو جی ڈی پی گروت ریٹ کم ہونے کی وجہ سے تمام شعبوں کے ٹیکس حجم میں کمی آئی ہے حکومت نے آئی ایم ایف حقام سے ٹیکس وصولی کا حدف حقائق کے قریب لانے کی درخواست کی ہے یعنی حکومت چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف ٹیکسوں کا حدف کم کر دے لیکن آئی ایم ایف اور ایف بی ایر کے درمیان ٹیکس وصولیوں میں کمی پر اتفاق نہیں ہو سکا اب یا تو حکومت کو درامداد میں اضافہ کرنا پڑے گا تاکہ کسٹم ریوینو کی وصولی کا ٹارگٹ پورا کیا جا سکے حکومت نے بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے درامداد پر پبندی لگا رکھی یعنی ایمپورٹ بھی کم ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کسٹم ریوینو کم ہوئی ہے اب یا تو حکومت ایمپورٹ کھول دے اور باہر سے چیزیں پاکستان لانے کی جانتے دے تو ٹیکس وصولی میں اضافہ ہو سکتا ہے یا پھر عوام پر مزید ٹیکس لگائے جائیں گے جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا جو پہلے ہی گزشتہ کئی سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اہ بی آر کے چیئرمنٹ شبر جہدی بھی ٹیکس وصولی کا حد پورا کرنے میں ناکامی پر آسا بھی دباؤ کا شکار ہو کر سرکاری ذمہ داریاں چھوڑ چکے اس مشکل صورتحال میں جبکہ ایب بی آر کا محکمہ جس سے ٹیکس وصولی کا حد پورا کرنا ہے اس کا کوئی بقاعدہ سربراہ بھی موجود نہیں حکومت یہ حد پورا کرے گی یہ بہت بڑا چیلنج